فیفا ورلڈ کپ کے دوران زاکر نائک کی قطر میں موجودگی پر انڈیا کو اعتراض کیوں؟ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں انڈین قیادت کو بھی مدو کیا گیا تھا مگر اس دوران دوہا میں اسلامی سکالر زاکر نائک کی موجودگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اگرچہ قطر نے اس بارے میں وضاحت نہیں کی کہ آیا زاکر نائک کو ورلڈ کپ کے لیے خصوصی طور پر مدو کیا گیا تھا تاہم ان کے قطر پہنچنے پر سوشل میڈیا پر بحث چاری ہے قطر کے سرکاری سپورٹس چینل الکاس کے پریزنٹر الحاجری نے ٹوئٹ میں لکھا کہ شیخ زاکر نائک قطر میں ہیں اور وہاں وہ ورلڈ کپ کے دوران کئی مذہبی لیکچر دیں گے ایدھر سوشل میڈیا پر زاکر نائک نے بھی قطر میں لیکچر دینے کی تصدیق کی ہے انڈیا میں زاکر نائک پر منی لانڈرنگ اور نفرت انگیز تقاریر جیسے سنگین الزامات ہیں اس لیے ان کی قطر آمد پر اعتراض کیا جا رہا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پیشرفت کا انڈیا اور قطر کے درمیان تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے تاہم انڈیا وزارت خارجہ نے اس معاملے پر بقاعدہ کوئی تفسرہ نہیں کیا منگل کو انڈیا میں پیٹرولیم کے وزیر حردیب سنگھ پوری نے چندی گھر میں موتات لہجے میں کہا کہ مجھے یقین ہے انڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا ہوگا زاکر نائک ملیشیا کے شہری ہیں ایک بی جے بی ترجمان نے یہاں تک کہا کہ انڈیا حکومت کو فیفا ورلڈ کپ کا بائیک کارڈ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بھی زاکر نائک کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور انتہا پسندی کے فروغ دینے کے الزامات میں مقدمات درج ہیں زاکر نائک نے ملیشیا میں پناہ لے لی تھی اور وہ اب وہاں کے رہائشی بھی ہیں انڈیا بنگلہ دیش کینیڈا سری لنکا اور برطانیہ میں پیس ٹی وی نیٹ پر پابندی ہے جہاں زاکر نائک کی تقاریر نشر ہوتی ہیں انڈین شہریوں کو یہ بات بخوبی یاد ہے کہ نوپور شرمہ کے پیغمبر اسلام سے متعلق متنازہ بیان کے بعد دوہا میں انڈین سفیر کو احتجاجن طلب کیا گیا تھا قطر کی وزارت خارجہ نے نوپور شرمہ کے بیان کی مضمت کی تھی اور انہیں انڈین حکمران جماعت سے نکالنے کے قدم کو سراہا بھی تھا دیگر عرب ملکوں نے بھی انڈیا سے اس معاملے پر کاروائی کا مطالبہ کیا تھا قطر میں انڈیا کے سابق سفیر کے پی فیبین نے کہا ہے کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے پیش نظر انڈیا کے لیے قطر کے سامنے یہ معاملہ اٹھانا اتنا آسان نہیں انہوں نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ انڈیا اور قطر کے درمیان تعلقات کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہاں آٹھ لاکھ انڈین شہری رہتے ہیں ہم وہاں سے ایل این جی بھی حاصل کرتے ہیں وہاں ہماری کئی کمپنیاں کام کرتی ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے